ہیلو بیپ سمیت کرتا ہوں سلوہ حیرت ہوں کے شبہ سیری کے ٹائم میں اٹھ جاتا ہوں جلتی سے اس کے بعد سیدھا اندر چلا رہتا ہوں کیونکہ سیری سب کچھ پڑھی تھی میں بھی سیری کو ڈن کر لیتا ہوں جلتی سے اور پھر میں آکے وضوح کرنے لگ لیتا ہوں کیونکہ ازانے تو سٹارٹ ہوئی چکی تھی وضوح کرتے کرتے میں اپنا بورا وضوح کو کمپلیٹ کرتا ہوں پھر بازوں دونے کے بعد اس کے بعد میں پاؤں گے ووش کر لیتا اس کے بعد پھر میں سیدھا آجا تو نماز پڑھنے کے لیے اپنا جلماس کے ہاں سے اٹھاتا ہوں اور سیدھا نیچے زمین پر بچھا کر نماز کو پڑھتا ہوں نماز پڑھ لینے کے بعد میں سیدھا جا کر جلماس کو سوفے پر رکھتیتا ہوں جو پی پی اتار کے ہاں پر رکھتی تھی پھر میرے موبائل کی چارچنگ کی کامت کی تو سیری کا ٹائم سے رات کو میں موبائل جیس کرتا رہا تو میں جا کر اندر سے چارچر لے کے آ جاتا ہوں چارچر لانے کے بعد بس اب یہاں پر میں نے چارچر لگانا تھا اور اس کے بعد میں نے سیدھا جا کر بیٹ پر سو جانا تھا تو سیری کا ادلے کے بعد تو میں سو چکا تھا اس کے بعد ابھی دن کو اٹھا ہوں تو ابھی تو بھارہ باجرے تھے مطلب کہ نماز کا ٹائم بھی دو بچے نماز ہونی تھی لیکن اس سے پہلے جو کام تھے وہ سارے اپنے کام کر لینے تھے یہاں پر میں اپنے توتوں کے بچے کے پاس آ جاتا ہوں جو کہ اس نے کل پرسوں ہی دیا ہے بہت کیوٹ ہے بچارہ بھی تو ہے بلکل چھوٹا سا لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ اب گرمیاں ہیں سردیہ میں تیزا مسئلہ ہوتا ہے یہاں پر موسم بھی کافی زیادہ اچھا ہوا پڑا ہے آپ کو موسم کو بھی دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا ہوا پڑا لیکن میری ابھی تک نیند نہیں گئی تھی تو میں اپنی بہلے نیند کوڑا رہا تھا اس کے بعد یہاں پر ہوا کافی اچھی چاہ رہی تھی آپ کو پودوں کو التفاہ بھی دیکھ رہے ہوں گے تو اس کے بعد فائنلی زور کی نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے تو میں کلہ جاتا ہوں مسجد میں تو مسجد میں جا کر میں زور کی نماز بدا کر لیتا ہوں تو پھر آگے میں سو جاتا ہوں تھوڑی سی آنکھ لگا رہے تھا ہوں پھر میں شام پہ اٹھتا ہوں ابھی افتار کی نماز کا ٹائم ہونے ہی والا ہے تو آپ لوگ دو بھی دیکھ سکتے ہیں پہلے تو موسم بہت اچھا تھا لیکن ابھی دوز نکل آئی ہے تو نماز ہوگی پانچ بجے لیکن ابھی پانچ تو نہیں بجے اس پر کافی ٹائم بڑھا ہوئے تو تب تک کے لیے میں اپنے اور کام کر لیتا ہوں جو میں نے کرنے ہیں اس کے بعد بات ہوئی جاتا ہے اس پر کی نماز کا روصہ کی نماز ہی میں نے ادا کر لیتا ہے اس کو ادا کرنے کے بجے جیسے ہی میں گا رہا ہوں اور گا رہا کے میں دیکھتا ہوں اب افتاری کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں بس تو یہ آلو اور چلنے جو ہیں اوڑنے لگ چکے تھے افتاری کے لیے اس کی چارٹنے کی جو کہ میں آپ کو افتاری پھٹھاؤں گا تو فائنلی افتاری کا ٹائم قریب آ چکا تھا بس اب افتاری کچھ ہی دن میں افتار ہونے والی تھی تو یہاں پر وہ چنہ چارٹ جو تھی میں نے جس کا افتار نہیں دکھائی تو وہ بھی آج کی چیزیں دیکھنے آخر تو اس کے ساتھ کمپلیمنٹری فروٹ شارٹتے اس کے بعد مغزی کے نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے کہ جو کہ میں جا سے مسجد میں پڑھ کے آجاتا ہوں گا پاپس تو گزیتوں آپ سے بھی تو ٹوپی کو اتار کہ میں ٹوپی کی جگہ پر رکھ دیتا ہوں اس کے بعد کیسے آپ سے ملتا ہوں نیکسٹ وراغ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ تو آپ نے ویڈیو کو لائک چینل پر سبسکرائب ضرور سے کر دینا اور ایک تیارہ سا گمنٹ بھی کر دیجئے گا